موسیقی فستو بی رب القعبہ اگر باپی طرف جب آپ بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں تو پھر آپ نے عبادت کی طرف توجہ دلائی دیکھئے کہا قرآن کے بارے میں دیکھو ایسا نہ ہو کہ لا پروائی ہو جائے قرآن جو اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ کا حکم ہے جس میں فلسفی بھی ہے جس کے اندر حقیقت بھی ہے جس کے اندر تاریخ بھی ہے جس کے اندر لوگوں کو عمل کرنے کی طرف توجہ بھی ہے قرآن جو ہے جس کی ایک حرف کے اندر کوئی آدمی شبہ نہیں کر سکتا اگر ایک حرف میں شبہ کریں جو ہم لوگوں کے ہاں ایک محابرہ بولا جاتا ہے کہ بسم اللہ کی بے سے اور والناس جو آخر میں آتا ہے اس کی سین تک اگر ایک حرف میں بھی کوئی مسلمان یہ شبہ پیدا کر لے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو مسلمان نہیں رہ جائے گا مرتض ہو جائے گا پوسٹیٹ ہے یہ بہت بڑی کوئی دوسرا نہ مانے نہ مانے لیکن جو ایک مسلمان تھا اس کو صرف قرآن پر یہ تو مندل ہے ذہنی یقین کی جو آپ کا ایک منٹل بلیف ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے لیکن قرآن عام طور پر جو بات اکثر کہی جاتی ہے اور میں بھی آپ کو متوجہ کروں کہ ہم سب لوگوں کی یہ حالت بری ہے کہ قرآن ہمیں تب یاد آتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے جب ایک آدمی مرتا ہے تو پھر ہمیں فکر ہوتی ہے تو پھر ہمیں قرآن یاد آتا ہے کہ پڑھا جائے تو اس کو ثواب ہو جبکہ اصلاً قرآن نے مردوں کو تو مخاطبی نہیں کیا ایڈریس مردوں کو نہیں کیا ہے ایڈریس زندہ لوگوں کو کیا ہے جیسے ہم ہیں آپ ہیں جو لوگ موجود ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے عمل کی طرف توجہ دلائی جیسے یہی آیت جو میں نے پڑھی تھی کہ وہ سب لوگ گھاٹے میں ہیں میجوریٹی گھاٹے میں ہیں وہی لوگ بس ہی ہیں جو ایمان لے آئیں بلیف کریں اور بلیف کرنے کے بعد اچھے اور نیک کام کریں اور خالی خود نہیں کریں دوسروں کو بھی توجہ دلائیں کہ وہ حق اور سچائی کے راستے میں آگے پڑھیں گے اور پریشانی آئے گی تو سبر کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈریس کر رہا ہے زندہ لوگوں کو ویسے ہی امام عالی مقام حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام بھی جن کے لئے وسیعت کر رہے ہیں یا ہم لوگ جو ہیں زندہ ہیں ہم سے کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں خوشیار رہنا نماز پانچ وقت کی جو نماز ہے کہ منمم جو نماز ہے وہ اتنی ہے کہ صبح کی نماز ہے زہر ہے اسر ہے مغرب ہے عشاء ہے اور یہ جیسا اوپر آپ نے فرمایا ہے یہ منظم بھی رکھتی ہے جب تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جب پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے تو تنظیم کہاں پیدا ہوتی ہے محلے میں پڑوس میں اس کے بعد جو یہی نماز بڑھ کر کے جمعہ کے دن ہونے لگتی ہے تو پورے شہر کو منظم کر دیتی ہے کہ سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں جو بات کہی جاتی ہے وہ سماج کے لیے سماج کی خدمت کے لیے لوگوں کو نیک بنانے کے لیے خود نیک بننے کے لیے وہ خدوہ جو امام دیتا ہے اسپیش دیتا ہے وہ اسی طرف کی متوجہ کرتا ہے اس کے بعد اگر اور آگے پڑھیں تو پھر یہ بات یہ آتی ہے کہ خلی یہی نہیں ہے یہی نماز ہم کو پھر لے جاتی ہے حج کے موقع پر بیت اللہ لے جاتی ہے اللہ کا گھر جو مکہ میں ہے کعبہ لے جاتی ہے کعبہ میں خالزمانے میں حج ہوتا ہے اس حج کے اندر آپ گوھر کیجئے کہ ساری دنیا کے لوگ آئے ہیں ساری دنیا کے لوگ ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں ان میں ایک تنظیم ہے کہ آج یہ ہونا ہے آج اس طرح سے صحیح ہونی ہے اس طرح تواف ہونا ہے تمہیں چیزیں ہیں تو وہ ہم کو منظم کرتی ہیں ہم کو ایک پریٹ فارم پر لاتی ہیں اور یہ تنظیم ماذا اللہ کسی بلوے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ تنظیم منظم کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ انسانی سماج ایک تنظیم کے اندر ایک ڈسپلن کے اندر آ جائے یہ اس کی طرف توجہ ہوتی ہے پھر یہ ہے کہا کہ دیکھو اللہ کے گھر کے بارے میں ڈڑھتے رہنا یعنی یہ نہ ہو کہ اس کا حج فراموش ہو جائے اس کی طرف تے کیونکہ یہ اگر ایسا ہو گیا تو بڑی مسئیبت آئے گی کیونکہ تنظیم کا جو اصل مرکز ہے یعنی جیسے دل ہوتا ہے دل خون کو صاف کرتا ہے اگر آپ کبھی یہ غور کریں تو جتنا خون ہماری جسم میں ہوتا ہے ہماری باڈی میں ہوتا ہے یہ سارا خون کیا ہوتا ہے آتا ہے دل کے پاس آتا ہے دل اسے صاف کر کے پھر سے پم کر دیتا ہے بلکل ویسی ہی صورتحال بیان کی گئی ہے کہ حج کی بھی ہوتی ہے تمام مسلمان خون کے ذرات کی طرح سے حج کے موقع پر خانہ کعبہ میں جمع ہوتے ہیں تو اگر وہاں جمع ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھتے ہیں اپنی خرابیوں کو درست کرتے ہیں دوسروں سے بھی کچھ سیکھتے ہیں دوسرے ہم سے سیکھتے ہیں ہم کو بتایا جاتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو یہ گویا دل تھا جو خانہ کعبہ کی جگہ تھا اور اس یعنی اسلامی امت یا کومنیٹی کا دل خانہ کعبہ ہے یہ حاجیوں کو صاف کر دیتا ہے ان کی یعنی امپیورٹیز کو دور کر دیتا ہے ان کی خرابیوں کو دور کرنے کے بعد انہیں واپس کرتا ہے اب وہ اپنے محلوں میں جاتے ہیں اپنے وطن میں جاتے ہیں اپنے ملک میں جاتے ہیں اور ان سے چاہا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ خون جو جیسے صاف ہو کے آیا ہے تو یہ آنکھ میں جائے گا تو صحیح فنکشن کرے گا یہ دماغ میں جائے گا تو صحیح فنکشن کرے گا میسے ہی یہ آئے گا تو یہ دوسروں کے لیے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اصلاح صدھار کا ذریعہ امام ابن المومنین نے وسیعت میں کہ عبدِ مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جہاد کے معنی ہے انتہائی کوشش کرنے کے سچائی اور صداقت کے لیے اگر پوری آدمی آپ غور کے یہ بلڈ ڈونیشن کرتا ہے خون دیتا ہے ایک آدمی کی جان بچاتا ہے تو یہ بھی جہاد ہی کر رہا ہوتا ہے اگر کسی آدمی نے کسی غریب کو تعلیم دلوا دیا ہے پڑھوا دیا ہے جہاد کے معنی ہے جو حدہ جو لفظ آیا ہے عربی دبان میں اس کا مطلب ہے انتہائی کوشش کرنا کہہے کے لیے جو آپ نے تقویہ الہی اختیار کیا ہے اللہ کی معرفت کے ساتھ اللہ کے آپ نیک بندے بنے ہیں تو جو جو چاہتا ہے مال کے غربانی چاہ رہا ہے آپ کی ویلت غربان ہو رہی ہے دے دیجئے یتین کی جو پرورش ہوگی اب برنگنگ ہوگی جس کی ہم نے بات کی ہے تو بغیر مال کے تو نہیں ہوگی اگر کسی بیوہ کوئی آدمی مدد کرنا چاہتا ہے کسی آرفن کی مدد کرنا چاہتا ہے کوئی ہاسپٹل بنانا چاہتا ہے کوئی چارٹیبل ورک کرنا چاہتا ہے تو مال کی ضرورت ہے مگر اس میں یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑ جائے جان سے تمہیں دینے کی بھی ضرورت پڑ جائے کہ حق کی حمایت میں سچائی کی حمایت میں سچ کو فروغ دینے میں دوسرا تو دفاعی طور پر دیفنسیو وی میں اگر تمہیں جان بھی دینا پڑے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہونے والی ہے تم نے اگر اللہ کے لیے جان دے دی ہے تو اسی کو شہادت کہتے ہیں تم شہید ہو گئے ہو تو اچھا اسی میں میل ملاب قائم رکھنا فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتے بنے رہیں تو میل ملاب قائم رکھنا تعلقات توڑنا نہیں تعلقات توڑنا تو بہت آسان ہوتا ہے رشاد فرمارے مولا کہ نہیں میل ملاب آپس میں قائم رکھو رشتے داروں میں بھی دوستوں میں بھی پڑوسیوں میں بھی ملک والوں میں بھی سب اپنے تعلقات قائم رکھو میل ملاب رکھو تعلقات توڑو نہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنا جب ضرورت پڑ جائے تو ایک دوسرے کا مددگار ہو جائے یعنی یہ ایک سپرٹ ہے اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے جنت کوئی الگ سے ہے انشاءاللہ ملے گی اور آپ جائیں گے مگر یہ کہ آپ تو اگر ان اس وسیعت کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا ہی میں اپنی جنت بنا دیں آپ کو کوئی ایسی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جنت بننے کے لیے الگ ہوگی ایک جگہ مجھے ملتا ہے کسی لڑائی میں دشوروں نے حملہ کر دیا اور شدہا بھی ہو گئے ہوں گے بہت سے لوگ پڑے تھے مسلمانوں میں ایسے تھے بچارے جو گئے تھے ڈیفنس کرنے کے لیے بچاؤ کرنے کے لیے اور ان میں یہ ہوا کہ زخمی پڑے ہوئے تھے اب وہ زمانے میں تو جو سسٹم ہوتا تھا ایک آدمی کا بھائی پیاسا تھا اور مر رہا تھا اس نے اپنے بھائی سے پانی مانگا ہے اس کا بھائی پانی لانے کے لیے گیا پانی نسی لے کے آیا بھائی کو پلانے کے لیے اس نے کہا ہے دوسرا سپاہی بھی پیاس کی شدت سے پانی کو دیکھ رہا تھا تو یہ یہ سپرٹ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا اور دوسرے سے مل بلاب قائم رکھنا یہ چیز اس طرح کی سپرٹ انسانی سماج میں ہو سکتی ہے تو اس نے فوراں اس کی طرح بشارہ کیا بشارہ کیا کہ تم اس کو بلا دو بھائی اس کا چلا گیا پہلے اس کو بلانے کے لیے اس نے دیکھا تیسرا آدمی دیکھ رہا ہے اس نے اپنے اوپر اس کو ترجیح دی پریفرنس دیا کہ نہیں پہلے یہ پھی لے یہاں تھا کہ تیسرے نے چوتھے کو دیکھا وہ تو سبھی زخموں سے چون ہیں گرمی ہے پریشانی ہے سبھی پیاسیں چوتھے آدمی کو دیکھا تو چوتھے کی طرف جیسے ہی وہ پہنچا وہ مر چکا تھا پھر پلٹا تیسرے کی طرف یہ بھی مر چکا تھا دوسرے کی طرف آیا وہ سب سے زخمی تھے یہاں تھا کہ جب اپنے بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی مر چکا تھا یعنی چاروں میں سے کوئی آدمی پانی پی نہیں سکا لیکن انہوں نے ایک عیشہ کیریکٹر ہمارے سامنے لاکھے رکھا کہ جہاں ایک دوسرے کے اوپر عیسار کر رہا ہے دوسرے کے اوپر جان قربان کر رہا ہے اسلام یہی چاہتا ہے کہ تم جانوروں کی سطح سے اوپر اٹھ کر کے انسان بنو موسیقی